پہلی بات یہ ہے کہ ہم انسان ہیں انسان سے غلطی اور خطا ہو جاتی ہے جسے ہم لوگ گناہ کہتے ہیں گناہ پر برقرار رہنا شیطان کا کام ہے اور اپنے گناہوں سے نادم ہو کر توبہ کر لینا مومن کی علامت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں توبہ کی تین شرطیں ہیں نمبر ایک جو گناہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دینا نمبر دو کیے ہوئے گناہ پر ندامت ہونا شرمندہ ہونا نمبر تین آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا نمبر دو جو عبادات قضا ہو چکی ہوں ان کو ادا کرنے کی کوشش فرمائیں نمازیں روزے زکاة اور حج نماز فرض چھوٹ گئی توبہ بھی کریں اے اللہ ہم سے غلطی ہوئی خطا ہوئی گناہ کیا اور نماز کی قضا کی ترتیب بنائیں قضا نمازوں کی ادایگی کی ترتیب بنائیں روزے جو رہ گئے قضا روزوں کی ادا کرنے کی ترتیب بنائیں جتنے سالوں کی زکاة نہیں دے سکے حساب لگا کے ان تمام سالوں کی زکاة ادا کرنے کی ترتیب بنائیں صاحبِ استطاعت تھے حج ادا نہیں کر سکے جتنے حج ادا نہیں کیے اپنے حساب کے مطابق اس کو ادا کرنے کی ترتیب بنائیں نمبر تین حقوق العباد بجا لائیں والدین کے حقوق بیوی کے حقوق بین بائی کے حقوق رشتہ دار کے حقوق ہمسائے کے حقوق دوست احباب ان تمام کسی کا حق ادا کرنا ہو تو وہ حق ادا کرنے کی ضرور ترتیب بنائیں اگر کسی کا مالی حق ہے تو وہ مالی حق مال ادا کرنے کی ترتیب بنائیں حقوق اللہ اللہ رب العزت چاہیں تو اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں اور حقوق العباد کا حصول یہ ہے جب تک بندہ بندے کا حق ادا نہ کرے یا صاحبِ حق اس کو معاف نہ کرے اللہ رب العزت بھی وہ حق معاف نہیں فرماتے تو حقوق العباد کی ادائیگی کی ترتیب بنائیں نمبر چار نماز باجمات مسجد میں پڑھنے کی ترتیب بنائیں اور نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو نوافل کی پابندی فرمائیں تحجد اشراق چاشت اوابین صلاة التصویر صلاة الحاجہ صلاة التوبہ ان تمام نمازوں کا خیال فرمائیں اور نمبر پانچ تلاوت کا احتمام فرمائیں وہ حضرات جو حافظ ہیں کم از کم ایک پارہ روزانہ تلاوت کریں اور جو حافظ نہیں ہیں وہ کم از کم ایک پاؤ تلاوت کریں ایک پاؤ نہیں کر سکتے ایک صفحہ تلاوت کریں ایک صفحہ بھی نہیں کر سکتے کم از کم تین آیتیں ضرور تلاوت کریں اصل ہے کہ قرآن کریم کو روزانہ کھولیں کھول کر پڑھیں پڑھنے کا احتمام فرمائیں از کار جو حضرات بیعت ہیں عمومی ذکر کرنے والے عمومی مریدین کم از کم ایک تسبیر روزانہ لا الہ الا اللہ سو بار استغفراللہ سو بار اور دروشریف جو بھی یاد ہو کم از کم مختصر ترین دروشریف صلی اللہ علیہ وسلم ایک سو مرتبہ اور خصوصی اذکار اگر اللہ پاک حمد عطا فرمائیں تو روزانہ اسے دوازدہ تسبیحات کہتے ہیں پہلے دو تسبیحات لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پندرہ سولہ بار کہیں پھر پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ وعلا آلہ واصحابہ و بارک وسلم پھر لا الہ لا الہ الا اللہ دو تسبیحات نفی اس بات کی اور پھر چار تسبیحات اس بات کی الا اللہ الا اللہ الا اللہ یہ چار تسبیحات ہیں سو سو بار اور اس کے بعد چھ سو تسبیحات اس میں ذات دو ذربی پڑھیں گے دو مرتبہ اور گنتی ایک بار اللہ 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 پڑھیں گے دو بار ذرب دو بار لگے گی اور گنتی ایک بار ہوگی یہ چھ سو تسبیحات یہ ٹوٹل بارہ تسبیحات پوری ہو گئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک تسبیح اس میں ذات یک ذربی اللہ 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 اسے کہتے ہیں تفاظلا آپ درات نے سنا ہوگا کہ جس طرح قرآن کریم تراوی کے اندر سنایا جاتا ہے تو حافظ قرآن ونناس بھی ختم نہیں کرتے بلکہ آخری دن جو تراوی پڑھتے ہیں اس میں سورت بکرا کا پہلا رکو یا بکرا سورت کا چند آیات وہ بھی پڑھتے ہیں مطلب یہ کہ آج پھر قرآن شروع ہو گیا ہے تو اس میں ذات یک ذربی پڑھیں گے تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ ذکر ختم نہیں ہوا ایک تسبیح اور بڑھا دی ہے کہ اللہ کا نام ہم لوگ لے رہے ہیں اس کا خیال فرمائیں نمبر ساتھ جو حضرات بیعت ہوں نئے ہیں یا پرانے وہ کوشش فرمائیں خانکا ہی چلا لگائیں خانکا ہنفیہ کے اندر چالیس دن قیام فرمائیں چالیس دن نہیں ہو سکتا تیس دن بیس دن دس دن کم از کم دس دن خانکا کے اندر وہ ٹھہریں خانکا کے اندر جو معمولات ہیں ان کو پورا فرمائیں اور اپنے اپنے علاقے کے اندر جو خانکا ہیں ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھیں اگر آپ ادرات کوشش فرمائیں کہ یہاں مرکز اہل سنت والجماعت خانکا ہنفیہ میں ہر انگریزی ماں کی پہلی جمعیرات کو مغرب سے عشاء ہمارا خانکا ہی اجتماع ہوتا ہے اور پھر جمعہ اشراق تک کوشش فرمائیں کہ اس میں مہانہ اجتماع میں شرکت فرمائیں کسی وجہ سے رہ جائیں تو سلانہ اجتماع میں ضرور جڑیں اور اگر آپ اس علاقے سے نہیں ہیں اپنے قریب علاقے میں جو بھی اہل حق کی خانکا ہو خصوصاً حضرت شیخ طریقت کے متعلقین خلفہ میں سے ان کے ساتھ رابطہ رکھیں نمبر نو اپنے علاقہ کے علماء سے مسائل پوچھ پوچھ کر عمل کریں علماء سے رابطہ رکھیں اور علماء سے رابطہ رکھیں اور مسائل پوچھ پوچھ کر عمل کریں اور اپنی زندگی گزاریں نمبر دس اپنی اولاد کو دین پڑھائیں اپنی اولاد کو دین پڑھائیں حافظ بنائیں عالم بنائیں کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں آج اس مرکز کے اندر رونک لگی ہوئی ہے ستاروں کی طرح بلکہ چاند کی طرح آج ان کے چہرے چمک رہے ہیں انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن ایسے ہی ان کے چہروں کو چمکا دے خوش نصیب ہے ان کے والدین جنہوں نے اپنی اولاد کو دین پڑھایا آپ اراد بھی اپنی اولاد کو دین پڑھائیں حافظ بنائیں آلنگ بنائیں اور اپنی اولاد کی جس طرح ہم لوگ دنیا کی فکر کرتے ہیں اس سے زیادہ اپنی اولاد کی آخرت کی فکر فرمائیں نمبر گیارہ دوسروں کی بجائے دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے اپنے احوال کی اصلاح فرمائیں ہم لوگ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں فلاں ایسا ہے اب ایک انگلی کا اشارہ اس کی طرف ہے تو چار کا اشارہ میری اپنی طرف ہے میں دوسروں پر تنقید نہ کروں بلکہ اپنے احوال کی اصلاح کی کوشش کروں نمبر تیرہ ہماری خانکہ خانکہ ہنفیہ اور مرکز آل سنت والجماعت اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جتنی بھی خانکہ ہیں خانکہ ہنفیہ کے تحت کام کر رہے ہیں ہماری خانکہ کا ایک مزاج ہے ہم نہ تو سیاسی ہیں اور نہ ہی اسکری ہیں غیر سیاسی غیر اسکری ہم لوگ خالصتا تعلیمی اور علمی کام کر رہے ہیں یہ ہمارے خانکہ کا مزاج ہے آپ بھی اپنے آپ کو اس اللہ رحمی کا خیال فرمائیں رشتے ناتے جوڑنے والے بنیں رشتے ناتے توڑنے والے نہ بنیں کسی کا مقدر ہے تو مقدر پر لڑائی نہ لڑیں بلکہ برداش کریں یہ سمجھ لیں یہ میرے مقدر میں نہیں تھا ہمارے خاندان کے مقدر میں نہیں تھا میں ایک بات ارز کرتا ہوں اس کو صرف سمجھانے کے لئے عمومن ہماری لڑائیاں ہمارے رشتوں پر ہوتی ہیں ہمارے بھائی بہنیں چچا خالہ مامو چھوڑ جاتے ہیں صرف رشتے کی بنیاد پر مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں ہمارے بھائی کا بیٹا ہے میری بیٹی ہے میں کہتا ہوں بھائی میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کر دوں اب وہ فرماتے ہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے ہم مشورہ کر بتائیں گے گھر میں مشورہ کرتے ہیں تو ہماری بھابی کہتی ہے آج انہوں نے کہا میں نے پہلے اپنے بھائی سے بات کر لی تھی یا اپنی بہن سے بات کر لی تھی اب وہ دوسرے دن کہتے ہیں کہ بھائی خبی ہم نے اپنے بیٹے کا رشتہ کر لیا ہے آپ کہیں اور سوچ لیں ہم زندگی بر اپنے بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں میں نے بیٹی کا کہا بیٹی ہے اور اس کو طلب کرنے والے رشتہ بیجنے والے پیغام نکاح بیجنے والے دس رشتہ دار آ جاتے ہیں تو آپ بتلائیں وہ کس کو دے گا کسی ایک کو دے گا نا اب جس کو بیٹی دے دی وہ راضی اور باقی نو جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نراز ہوگے اس وجہ سے نراز نہیں ہونا چاہیے رشتوں کو توڑنے والے نہ بنیں بلکہ رشتوں کو جوڑنے والے بنیں اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول پیدا کریں میں اس کے لیے ایک بات ارز کرتا ہوں پھر اپنی بات ختم کر رہا ہوں ایک ٹیچر تھے ان کے پاس سکول کے چند ایک لڑکے تھے ان لڑکوں سے ٹیچر نے پوچھا ایک سے پوچھا بیٹا کیا بنوگے اس نے کہا ڈاکٹر بیٹا کیا بنوگے اس نے کہا انجینئر بیٹا آپ کیا بنیں گے پائلٹ آپ کیا بنیں گے انجینئر آپ کیا بنیں گے سائنس دان ایک آخر میں بچہ تھا اس اب دوسرے دن انہوں نے جس بچے نے کہا کہ میں صحابی بنوگا انہوں نے اس کے والد کو بلائی پیغام دیا آپ کا لاکر مجھے ملیں بیٹے کے والد نے سمجھا پتہ نہیں کیا بنا ہوگا شکایت آئی ہے شرارت ہوگی ہوگی بارحال اس نے بلائی بلائی کہا تمہارے ارادے پوچھے کسی نے کیا کہا آپ کے بیٹے نے کہا کہ میں صحابی بنوگا اس نے کہا اس لیے ہمارے گھر کے اندر فضائل عمال کی تعلیم ہوتی ہے ہمارے گھر کے اندر حکایات صحابہ پڑھی جاتی ہیں ہمارے گھر کے اندر صحابہ کے تذکرے ہوتے ہیں ہمارے گھروں ہمارے گھر میں اولیاء کے تذکرے ہوں گے علماء کے تذکرے ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد بھی عالم دین بننے کا ارادہ فرمائیں گے اس لیے اپنے اپنے گھروں میں علماء کے ساتھ علماء کے تذکرے کریں اولیاء کے تذکرے کریں اچھے لفظوں کے ساتھ ان کا ذکر باتیں کی ہیں اس کا تمام حضرات خیال پر